میں نے جا کر استاذ سے پوچھا کہ استاذ جی یہ کیا ہے جو دین میں پڑھنا جو کر رہا ہوں یہ ہے کیا چیز میرا باپ میرے ماں باپ میرے بہن بھائی اس جواب دینے جوگے نہیں ہیں وہ میرے اندر پلنے والے جوابوں کو سمجھ سوالوں کو سمجھ نہیں وہ کہتے تھے بیوکوف ہے بچہ ہے لیکن اللہ ہارے گھر کے در پتہ نہیں کیا پیدا کر دیتا ہے یہ آپ کو بھی قدر کرنی چاہیے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی شیعہ آ جائے تو دیکھیں یہ مچھلی کے پیٹ کو جب آپ نے چیرا تو اس کے اندر سے ہیرا نکلایا ہے تو اس اونٹی کو گوانا نہیں اندر سے پوچھا یہ کیا ہے تو استاذ نے پھر بتایا کہ یہ سب شرک ہے کاشپتر یہ نبی کی صیرت نہیں ہے نبی کی صیرت کچھ اور ہے نبی لوگوں کو بچے دینے نہیں آتا ان کے رزق بڑھانے نہیں آتا نبی اپنی طریفے اور ناتے پڑھوانے کے لئے ہی دنیا کے اندر آتا کہ لگیاں نے موجہ ہنڈائی رکھی سونیاں نبی سلام پڑھانے کے لئے نہیں آتا کہ آج سارے راکے میں تھے درود و سلام پڑھو کھڑے ہو کے نبی ختم دلانے نہیں آتا نبی کسی اور کام آتا ہے پتر نبی نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بیجا گیا ہوتا ہے اس کے کام بہت انچے ہوتے ہیں اس کی سوچیں اور خیالات اتنے ہوتے ہیں کہ عرش مولا تک بھی جاتے ہیں اس کا آنا جانا اوپر سے نیچے وہ زمین پر ہی جاتا آپ ہوائی جہاد پر اڑنے کے بعد کہتے ہیں میں امیر ہو گیا نبی نے کہا وہ آسمان میرے پاؤں کے نیچے جس آسمان پر چڑھ کر میں پھر دوسرے پر گیا پھر میں تیسرے پر گیا جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے اس حد پر اللہ دل آکے کھڑا کر دیا مجھے یہ نبی ہے نبی کے سفر اور ہیں پتر نبی چل زمین پر رہا ہے کانٹیکٹ اس کا چوبیس گھنٹے آسمانوں پر ہے جب بنے زمین پر سرکش ہو چکے ہیں خدا کی پوجہ سے اور خدا کی نظام کو کاٹ چکے ہیں نبی کو حکم ہے ان سارے نظام کو اُلٹتے اُلٹتے سارے نظام کو اور اس میں اپنی جان کی پرواد نہ کریں اپنی اولاد بیوی پچے مال جان دولت عزت آبرو منصف جاہ اودہ والدہ رانگ نسل قوم زبان سب لٹا دے اور نکل جائے اگر نہیں مانتے تو خدا عذاب لے آئے گا ورنہ نبی قتل کرے گا ورنہ نبی اس جگہ رہے گئی تین صورتیں ہیں تین صورتیں ہیں اگر وہاں پر اسلامی نظام ہو گیا تو نبی رہے نہیں تو اللہ کہتا ہے نبی آب چلے جائیں میں تباہ کر دوں گا جنہوں تیری بات نہیں قوم سمود قوم آد قوم لود قوم جا کر دیکھ لیں اُلڈ وی آلہ نے فیرونوں کو غرق کر دیا احرام مصروں کی تہذیبوں کو الٹا دیا مدائن سالے کی تہذیبوں سیولیزیشن اور کلچر کو اللہ نے پلٹ کے رہ دیا یا پھر کہا نبی قتال کا جنگ حضرت دعود علیہ السلام کی طرح جنگ اور ان کا قتل کر کے مکہ پہ قبضہ کرنا نبی ان کے باپ کا گھر ہے یا پھر نبی کو کہہ دیا جاتا ہے بس نبی اب آپ چلے جاؤ یہاں سے ہم جانے یہ جانے اس ملک میں آپ نہیں رہنا جو مرضی ہوگی یہ ہے ٹو دی پوائنٹ یہ نبی ایسا اعلان کرنا ہے پتر ہم نے اگلے دن گئے سیرت نبی پر تقریر کرنی تھی میں نے تقریری پھاڑ دی جالی تقریر نبی آئے مجھے بوت گر گئے فلانا ہو گئے دل نے بدل دیا صبح اٹھائی کتابیں وہ رکھی ایک سائٹ پہ جا کے استاجی کے قدموں بیٹھ گئے پھر زمانے نے دیکھا دنیا تل گئی بہت کچھ ہو گیا تل گیا سارا کچھ ادھر سے الٹ پلٹ اپنی جان داؤ پہ لگا ختم نظریہ ماننا ہے کوئی زد نہیں تھی استاجی نے کہا تھا الٹ جائے کا سارا کچھ میں نے کہا الٹ دیں گے بھولا بالا مسئول بچہ ذہن کے اندر کیا زائم بنا کر رکھے جنگ لڑیں گے طبعہ کے اندر جنگ ہے کہ جنگ لڑیں گے اس نے دو چار کس ہے اور سنار یہ گرم کر دیا مجھے کہ جنگ تو پھر امام حسین کی طرح ہوتی ہے تو میں نے کہا اسی کی طرح لڑ لیں گے دیکھیں اچھا استاد اچھا باپ اچھا رہنما وہ آپ کی آنکھ اور دل سے ڈر نکال دیتا ہے آپ کے اندر سے تمہ اور حرس نکال دیتا ہے وہ لانچ نکال دیتا ہے آپ کے دل سے آپ کے دل سے حسن نکال دیتا ہے ہر وہ شہ جو آپ کی رحمے رکاوٹ کل آنے والے وقت میں بنے گی وہ بچپن سے نکال دیتا ہے کیا تم نے اپنی اولادوں کے اندر سے یہ سارا کچھ نکالا تم انہیں خواب دکھاتے ہو کہ ہم گھر لیں گے گاڑی لیں گے پھر گھوما کریں گے پھر ہم فلاں جگہ جائیں گے فلاں ہوتر کا کھائیں گے فلاں ملک میں پہنچیں گے سوزن لینڈ رہا کریں گے میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے سب کچھ بنانا ہے پر نبی کا امت ہی نہیں بنانا اللہ کا بندہ نہیں بنانا بس یہ دو کام نہیں آپ کرتے باقی تو سب کچھ کرتے پھر وہ بن جاتا اور پھر برنے کے بعد پھر جو آپ کی تباہی پھیرتا پھر آپ وہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں تو بھئی جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو ڈائنا میٹ سے اڑا دیا ہو میں اس کا گھر تمیر کیسے کر دوں آپ تو جگہ جگہ ڈائنا میٹ سے اتریں کاشف ایک جونپڑی تو بنا کے دے سکتا ہے لاکھوں نہیں اب تو ہم تماشا دیکھیں گے جو ہماری بات ہی مانتا اللہ کا فضل ہے اس آجی نے کہا اس کو چھوڑ دو وہ خود ہی برباد ہوگا تو لوٹ کر آئے گا تو چھوڑ دیتے پھر لوٹ کر آتا ہے لیکن ہمارے کام کا نہیں ہوتا جا 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 کے انہی سے دل لگائے اندلیب جس نے لوٹے ہیں تیرے دن بہار کے جب تم کفر کی گودوں سے پل کر آتے ہو جب تم شیطانوں کے پاس بیٹھ کر ہمارے پاس آتے ہو جب اپنی روحوں کو برباد کر لیتے ہو ذہنوں کو دباہ کر لیتے ہو اپنے قلب کو مسمار کر لیتے ہو تو پھر علماء کا قصور نکالتے ہو علماء کو گالی دیتے ہو تم دراصل رسول اللہ کو گالی دینا چاہتے ہو مگر دین چاہتی نہیں پھر ہم کو دے کر اپنا دل ڈھلڈا کرتے ہو دین کو گالی دیتے ہو دین نے تمہارا بگاڑا کیا دین نے تمہیں ازانے دی تمہارے جنازے پڑھائے تمہارے نکاح پڑھائے یہ ہے وہ دین کا رونا